شکل سمیٹی کرنے کے زندگی ٹھیک ٹھیک sv laisser case of explanation رہای پورٹری کیا سال selvیڈ کیا جو چیز ہیا ہے یہ میں رکھا وہیاں اسکے میں آپ کو بتا Bürسکور اپلائی کرتا ہی رہا ہوں آہ vacun سالوڑ کم بانجمuous علوہ سرو ہونا 600 ٹھیک ہے اس کی پی ایج نارملی فور سے ایٹ کے درمیان فور سے ایٹ پر فائی کو درمیان 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 ہوتی ہے یہ نارملی ہوتی ہے لیکن اب توتپیس لیتے ہیں تو توتپیس ہے ہائیلی الکلائن تو وہ دو تک پی ایج لے جائیں گے سوری ٹویل تک لے جائیں گے اسی طرح سافرنگ لیتے ہو تو وہ ٹو تک لے جائیں گے تو ایک بہت ہی واسٹ ہمیں رینج جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے پی ایج کی تو اب اتنی پی ایج آپ کے ایسا مٹیریل یوز کرنا ہے جو کتنی پی ایج کو ریزیسٹ کر سکے اب یہ اپنے ایک تیسٹنگ کیسے کرنا ہے کون سا مٹیریل مکہ ہے مطلب آپ مینفیکشنر بھی آپ ہونا دینلیسٹ روز آپ مینفیکشنر بھی کرنا ہے آپ نے نیو مٹیریل اپنے ڈسکور بھی کرنا ہے تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مطلب جو کوئی نیو مٹیریل لیتے ہو اس کی ایک ڈسک بنا ہوگے اس کو ایک سلوشن کے اندر رکھ دو گے سلوشن کون سے ہوگا سوڈیم کلرائیل کا لیلو کوئی بھی اکلو اس کے اندر رکھو گے اس ساتھ ایک دن بعد نکالو گے تو آپ دیکھو کہ اس کے اندر جو چینجز آئیں گی وہ اس کی سارویبیلٹی ہوگی ایرویین کیسے میر کرنی ہے اس کو بار بار آپ اس مٹیریل کے اندر ڈپ کرتے جاؤ گے نکالتے جاؤ گے اس کے اندر جو چینجز ہے وہ ایرویین ہوگی لیچنگ کیا چیز ہے لیچنگ یہ ہے لیچ کرنا کیسے کہتے ہیں نکل جانا ٹھیک ہے باہر نکل جانا ابھی آپ جو مطلب آپ موہ کے اندر کوئی مٹیریل گا رہے فرصہ امالگم گا رہے ہو تو ویڈ ٹائم ایسا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے جو مطلب ایلیمنٹس ہیں وہ نکلتے جائیں مولیکیول نکلتے جائیں لیچ کرتے جائیں اب ان کا فائدہ ہے نقصان اس کا بینیفیٹ آپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایسا نقصان ہے فرصہ امالگم آپ موہ کے اندر یوز کر رہے ہو تو اس میں زنگ ہوگا مرکری ہوگا اب زنگ اور مرکری کے لیچ کرتے ہیں تو آپ کا کہاں بھی جائیں گے آپ کے اندر گٹ میں جائیں گے گٹ سے آگے بلڑ میں ابزار ہوں گے بلڑ سے آگے کڈنی بھی جائیں گے اور کڈنی کو دیمج کریں گے موہ کے اندر میٹالک ٹیسٹ بھی آتا رہے گا تو لیچنگ کیا بینیفیشل نہیں ہے نہیں بینیفیشل ہے بھی کیسے اب یہ بھی دیکھنا ہے اب دیکھو کلینیکل سکنیفکس میں ہم بینیفیشل کیسے یوز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ میٹیریل کے اندر ایسے یوز ہی نہ کرو چیز آپ میٹیریل کے اندر ایسی چیزیں یوز کرو لیک آپ فرزمبل یوز کر رہے ہو فلورائیڈ کو یوز کر لو کرشیم ہائیڈر اوکسائیڈ یوز کر لو انٹی بیکٹیریل چیزیں یوز کر لو جو خود آپ لیچنگ کے ان کی کراتے رہو اور فائدہ ہوگا یہ چیز آپ کے سمجھ آگئے ابھی آپ کہتے ہیں یہ تو اچھا اس کا ایک اور کوسچن آپ کے مائن میں آرہ گا لیکن میں نیکسٹ آپ کو پھر بتاتا ہوں کوریجن کے ساتھ ہوتا ہے اب پہلے دیکھو کوریجن کوریجن میں صرف کوریجن نہیں بتا ہوں ایک 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 بندہ ہے میں گیا ہوں دنٹس نے مجھے کیا میرے موکنے ایک فلنگ کی تو مجھے کہاں سے گلوانک سل دوسرا سل تو ہے ہی نہیں دوسرا تو انہول کتھوڑ ہے ہی نہیں تو آپ کہیں گے مجھے کیسے وہ پرابنم ہوگا دیکھو جو ایک فلنگ اس میں بھی دو طرح کے میٹلز ہیں اور فوڈ سلائیوہ بھی موجود ہے تو پھر وہ گلوانک سلپ کے دور پر سٹیمبلش ہو سکتا ہے اور وہ کوریجن کا فنمنہ وہاں پہ ہو سکتا ہے اب یہ ایک اور کوششن کہے گا آپ کو گئے دیکھو ایک میں تو مکسنگ اب اس کو ایوائیڈ کیسے کیا جائے کوریجن کو لیچنگ کو ٹانشنگ کو سیسے چیزوں کو ایوائیڈ کیسے کیا طرح نے مکس کالرن ہے ہاتھ نہیں تھکتے یا پھر مشین جو ہے وہ نہیں تھک دی اس کی اتنی لائٹ نہیں زیادہ آپ اس کو مکس کرو جب جتنا اچھا ہے مکس کرو جتنی اچھی تک مکس ہوں گے پراپرلی کیتھوڈ کی ڈیویلومنٹ نہیں ہو پائے گی اگر وہ مکس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ سارا زنگ پڑھا یہاں پہ سارا زنگ پڑھا ہے یہاں پہ سارا کوئی کارپر پڑھا ہے فرزیمبل تو ان کے دمائے سیل اسٹیبلش ہوگا ایک تو یہ کہ اس کی سرفیز کتنی راف ہے جتنی راف ہوگی اتنی ہی اس کے اندر مطلب جو کرین زیادہ اس کی کہتے ہیں کنسنٹریشن سیل کرین ٹھیک ہے دوسری یہ جیزی آتی ہے کہ اس کے اوپر کتنا سٹریس لگا رہے ہیں جتنا کسی میٹل کو پر سٹریس زیادہ لگتا ہے اس کے اندر اتنی ہی کرین زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نیسٹ آگے آجتا ہے بس اتنا ہی تھا ٹھیک ہے مطلب آگے یہ ٹیسٹ وغیرہ لکھیں ہوں آجتا ہی تھا ڈونٹ ٹھیک سو کہ اتنی جیزی امپورٹنٹ ہے یا پھر مشکل ہے ٹھیک ہے تانشنگ میں نے آپ کو بتا دی یہاں بھی جو لکھا ہوا ہے